آدھا بردے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کے آغا سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر شہر میں کوویڈ نائنٹین کا قہر جاری آج پھر پائے گئے باویس نئے مریض متاثرین کی تعداد بھی تین سو اٹھتر کورونا سے ہوئی شہر میں آج بار ہوئی موت شہریان کو مہتات ہو جانے کی ضرورت ممبئی کی طرف پر شہر میں بھی بنایا جا گیا ایک ہزار پلنگوالا کوویڈ کیئر ہسٹیز کہا ایڈمیسٹریٹر آسی کمار پانڈے نے اور رورل ٹرائم برانچ پولیس کی بڑی کاروائی گلے بورگاؤں میں ایک سفید پوش کے کھیت میں جاری خیر خانومی شراب پھر کارخانے پر چھاپا خبریں تفصیل سے کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ چاری ہے آج صبح سے شام تک مزید نئے باویس افراد کی ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے سبب متاثرین کی تعداد تین سو اٹھتر ہو چکی ہے مینسپلز ذرائع کے مطابق آج صبح جن سترہ افراد کے نمونے کورونا وائرس کے لیے مضبط آئے ہیں ان میں حق ٹاور ریلویسٹیشن کے دو جیبیم نگر کے دو خلیرک کے دو کٹ کٹ گیٹ کے تین حمال واری کے تین پنڈلک نگر کے پانچ افراد شامل ہیں جبکہ معروف سوشل ورکر سلیم سہارا کا کہنا ہے کہ مینسپل انتظامیہ کٹ کٹ گیٹ علاقے کے جن تین افراد کے کورونا پوزیٹیو ہونے کی بات کر رہا ہے وہ سراسر غلط ہے اور آج جن تین افراد کے تھروڑ سویپ کے نمونے پوزیٹیو آئے ہیں ان کا تعلق کٹ کٹ گیٹ سے نہیں بلکہ وہ لوگ سکندر پارک کے ساکین ہیں جبکہ مقصود کالونی کی کارپوریٹر کے خاون سعید فاروقی نے سلیم سہارا کے بیان کی تردید کی اور کہا کہ آج جن تین افراد کے نمونے پوزیٹیو آئے ہیں وہ بابر کالونی کے ساکین ہیں چاہے جو بھی ہو مگر دونوں ہی علاقوں کے ساکینان کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور اس وبا کے خاتمے کے لیے لاگڈون پر سختی سے عمل کرنا وقت کا تخاظہ ہے عوامی نمائندوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ساکینان میں بیداری پیدا کریں اور اس مر سے متعلق ان کی کاؤنسلنگ کریں نوجوانوں اور چھوٹے بچوں کو بے وجہ گھر سے باہر نکلنے سے روکیں منسپل ذرائع کے مطابق جیبیم نگر اور سنجے نگر روہیداس نگر ان دو علاقوں میں متاثرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے گھاٹی علاقے میں باقے جیبیم نگر میں کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سٹھ ہو گئی ہے جبکہ سنجے نگر روہیداس نگر میں متاثرین کی تعداد چہرہ تر ہو چکی ہے پانچ بجے کے خریب منسپل انتظامیہ سے موصلہ اطلاع کے مطابق مزید پانچ افراد کے تھروٹ سوئب کے نمونے کوویڈ نائنٹین کے لیے پوزیٹیو آئے ہیں جس کے سبب اب متاثرین کی تعداد تین سو اٹھتر ہو گئی ہے نمازکا کر میں ڈاکٹر نیتا پادوکر اروکھو اویدی کے آری پہلی مہانگر پالی کا حوالی اپنے را میتے سے بھی گے کرونا چے اپنے آرام واشنا در اپنے چے سنکھے وادتا ہے پوزیٹیو ایتا ہے جی کا ہے رونا ہے یہاں مدے جی کا ہے پوزیٹیو آئے ہی اپنے جی ہائی رس کانٹرک مدنا پر سبے سوکھلے ہوتے یہ سگے لوگوں ایچا مدے پوزیٹیو آئے جیسے جیبیم نگر آئے آسے پیاب آنی جیسے سجے نگر مدے آئے ایک ایک کیس جی ہمال باڑا مدنا ایک کیس آئے لی آئے ملک نگر مدنے کانٹرک مدنے اپنے پوزیٹیو آئے لے پر ایسے جی کانٹرک مدنے تیتے چاہلے اپنے پوزیٹیو آئے لے ایک مانا پاشی سسٹر جی آئے لے چیتی پر پوزیٹیو آئے لے سسٹر جیسے سکر آئے لے چیتی پوزیٹیو آئے لے چیتی پوزیٹیو آئے لے چیتی پوزیٹیو آئے لے سو دیر ایل اے نیم نی آمچہ آرومبی کیندرامده کاری رہت قد تھی کامانٹی ور کلینک سو خیلے تیتی پوزیٹیو 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 آئے لے ان کے پاس کوئی صرف کام کریں گے تو کہ اس کا شروع ہوئی ہے تو اس کا شروع ہے تو یہ ساکتے ہیں کہ اس کا شروع ہے اس کا شروع ہے اس کا شروع ہے ہی جی کام کرتا ہے تیام چا اروگیچے سبی کرمچاری آدھی پاری اپنے رسک بھی انپام کرتا ہے ہی کام کرتا نا لائری پرنگنے سب کار اپنی اید ہی پروفیشٹال رسک کام چا لکانا آئے چا زرکاز آرڑ کامی کری تیت کارنٹ این آنے آئے سولیشن رکچا سیلوی مدی پن اپنے مدتی کے لئے رہے تنچہ رکچا ایچی تب دیت چاہم دیتا ہے کورونا سے متاثرہ بارہویں مریض کی آج موت واقع ہو گئی محلوب کی عمر پچنو سال تھی جو ہائی بی پی شوگر نیمونیا اور دیگر امراض میں مقتلع تھے یہ اقتلعہ سیویل سرجن ڈاکٹر کلکنی نے دی ہے ناظرین چھے میں تک کورونا سے متاثرہ گیارہ افراد لکمیں اجل بن چکے تھے اور آج کورونا ہی سے متاثرہ ایک پچنو سالہ ضعیف کی موت کے بعد جانبہ ہونے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے آج جس مریض کی موت واقع ہوئی ہے وہ سیویل ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اس طرح سیویل ہاسپٹل میں کورونا سے متاثرہ مریض کی یہ پہلی موت ہے جبکہ اس سے قبل جو گیارہ افراد اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں وہ سبھی گورنمنٹ میڈیکل کالیج یعنی گھاٹی اسپتال میں زیر علاج تھے اہم بات تو یہ ہے کہ اس مرد سے متاثرہ جن بارہ افراد کی موت واقع ہوئی ہے ان میں سے صرف ایک مریض کو چھوڑ کر سبھی کی عمر پچپنس سال سے زائد تھی اور وہ سبھی ہائی بلڈ پیشر شوگر آرزہ قلب نیمونیا اور دیگر کئی سنگین امراض میں مبتلا تھے مگر چونکہ ان لوگوں کے تھروڈ سویب کی ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو آئی تھی اس لیے ان کی موت کا شمار کورونا سے جا باق ہونے والوں میں کیا جا رہا ہے ممبئی کی طرز پر اورنگباز شہر میں بھی ایک ہزار پلنگ والا کوویٹ کیر ہاؤسپیٹل شروع کیا جائے گا یہ اتلاہ مینسیپل ایڈمیسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے ایم سی این کو دی کی آپ لے پالک منتری ماننیے سبحاس دیسائی شہبن نے مارک چھے تین چار دیو سا پاسون آپ لے لہا سو بچ ڈیلی چاچھا ہوتا ہے اور تیہا پرشتی چاہاڑھا گھیتا ہے کوویٹ چی آپ پر اورنگباز شہرہ مجھے ون تھاؤزن ون تھاؤزن بیڈ کپسٹی آپ پر نوین نیرمیتی کرتا ہے مدیم سروپا چھے جنہ آجا رہا ہے تیچہ ساتھی ایٹ ویل بی ٹیمپریری واتر پروپ ہوسپیٹل اور جیسا آپن مومبائی مدھے بھگتا ہے کہ دیفرنٹ پلیس مدھے مومبائی مدھے آپن ٹیمپریری ہوسپیٹل اوبے کرتا ہے تیاز پمارے ماننیے پالک منتری سبحاس دیسائی شہبن نے نشتے کے لیے لائے کہ تیہ ون تھاؤزن بیڈ کپسٹی اور انگباز ساتھی اوبی کرنا رہا ہے آدی واسری ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے مدد سے مختلف مقامات پر فسے 134 آدی واسی افراد آج مندربار کے لیے لوڑ گئے واضح رہے کہ مارچ مہینے کے آخری ہفتے میں وزیراعظم بھن نرندر موڈی نے اچانک سے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پورے ملک نے لائک ڈاؤن کا اعلان کیا جس میں وقفے وقفے سے اضافہ کیا جاتا رہا اور تیسرے مرحلے میں 17 میں تک لائک ڈاؤن میں اضافہ کیا گیا لائک ڈاؤن کے سبب کئی مزدور طلبہ اور غیر یاستی افراد مختلف مقامات پر فنس کر رہ گئے ننظر بار سے روزی کی تلاش میں آئے 134 آدی واسی مزدور بھی اس لائک ڈاؤن کے سبب مصیبت کا شکار ہو گئے اور ان پر فاخہ کشکی نوبت آگئی ان کی مالی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کے پاس وطن واپسی کے لیے گاڑی کے ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں تھے لہٰذا آدی واسی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور ان سبھی افراد کے لیے گاڑیوں کا انتظام کروایا ان کا میڈیکل چکپ کروانے کے بعد انہیں کرانہ کی تقسیم کیے گئے اسی طرح انہیں فیس ماس اور سینیٹائزرز بھی دیے گئے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے گاڑیوں میں مسافروں کو ایک میٹر کے فاصلے پر بٹھایا گیا سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے گاڑیوں میں اور انہیں ایتھون تین سو میڈیکل کیلی لیا ہے اور انہیں ایتھون تین نمیدر باری تے پاٹھنے تیتا ہے بھارت میں لاؤڈان کے وجہ سے جو آورانگباد میں آورانگباد شہر میں اور ایمار ڈیسی ایریہ میں جو ہمارے آدیواشی باندھاو پسے ہوئے تھے ان کے لیے آدیواشی ویقاچ ببا کی طرف سے ایک آتھمک آدیواشی ویقاچ پرکل با آورانگبا کی طرف سے ایک پہل ہم نے شروع کی ہے اور ان میں سے 134 آدیواشی باندھاو جو خوشی ہوئے تھے ان کو آورانگباد سے نندر بار تک لینے جانے کا انتجام کیا ہوا ہے اور یہ جو پرکلیا چالے ہوئے اس میں ہم نے رونسان ریگولیشن جو شاشن کے آور سے دیئے گئے ہیں ان کا سب ہم نے پالنگ کیا ہے ہم سب کو سینٹائزیشن کی بوٹل اور ماس دے رہے ہیں اور سب نیوم کا پالنگ کرتے ہوئے آدیواشی ویقاچ بباگ اکاتمی کا دیواشی ویقاچ بباگ آورانگبا کی طرف سے یہ آج سمپن ہونا جا رہا ہے میں ڈاکٹر اودھا ویال آسسٹرم پروڈیک آفیسر آورانگباد بہت پرنیمہ کا تہوار بھی کورونا وائرس کی نظر ہو گیا اور اخیدت مندوں کو اپنے گھروں پر ہی مذہبی رسومات ادا کرنا پڑی موسیقی 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 مینی ڈاکٹر بانتے چندر بودھی آج وائشاک پورنیمہ آچھے وائشاک پورنیمہ سمپرن بیشوام دھے تری پاوان پورنیمہ محنون سازری کارنے دیتے آچھے دیوشی صدارت گوطنمہ چا لومبینی منامتے جنم بھگوان تننا بودھگای چا بودھو رکشا کھالی نیان پرابتی تیارچ ورور پوشی نگر ایتے بھگوان تاچا مہاپر نیروان یا تین مہتو آچھے گھٹنا بھگوان تاچھے جیونا مدھے یا وائشاکی پورنیمہ مہنون سازری کارنے دیتا ہے آچھے دیوشی صدارت گوطنمہ چا لومبینی منامتے جے کئی کورونا مہاروگا چی سات پسر لیلی آئے تی سات نائسی ہو سرواننا آیوشی آروجی ورن سکھ آنی بل لابو ہی منگل کامنا بھگوان تاچھے مہتو ننگل پریت سکتا دوارے پورن سمپورن راتر بھر سکاڑی یا ٹھیکانی بودھو وندنے تون گہنا تا لیلی آئے مختلف ازلا اور مختلف ریاستوں کے افراد جو لوگ ڈاؤن کے سبب اور انگباز زلے میں پھسے ہوئے تھے ان کی گھر واپسی میں مدد کے لیے ایم پی امتیاز جلیل نے خصوصی سنٹر شروع کیا تھا جہاں ہزاروں افراد کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں یہ اطلاع ایم پی امتیاز جلیل نے ایم سی ان کو دی دیکھیں یہ ایک ہیلپ ڈیسٹ سٹارٹ کیا گیا ہے میرے دفتر کے اندر اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ الگ الگ راجیوں سے یا الگ الگ زلوں سے آئے ہوئے ہیں انہیں یہاں پر پولیس کی پرمیشن لینا بہت ضروری ہے اگر وہ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایسے اس میں کچھ لوگ ہیں جنہیں نہ تو سوشل میڈیا پتا ہے نہ وہ اپنے پاس ان کے پاس ایسا موبائل ہے جس کے اوپر وہ فارم اپلوڈ کرے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جہاں پہ میڈیکل سرٹیفیکٹ لینا جو کمپلسری ہے وہ لینے میں دکت ہو رہی ہے تو ایسے حالات کے اندر ہم نے یہاں پر ہیلپ ڈیسٹ کر کے ڈاکٹرز کی ایک کوری ٹیم یہاں پر رکھی ہے یہی کہ یہی ان لوگوں کا میڈیکل سرٹیفیکٹ ان کا چیک اپ کر کے دیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کے پورے ڈاکومنٹس لے کے ہم یہی پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور جیسے ہی ان کی پرمیشن آ رہی ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے لوگوں کو ہم ہاتھ میں ہی دے رہے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کی سبیدھائیں ہوئی ہیں بہت سارے لوگ اتنے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے پریشان ہیں اپنے گھر جانے کے لیے تو کچھ لوگ یہ سوار اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ کا کیا ہو رہا ہے کر کے سوشل ڈسٹنسنگ کا مزاق اس دیش کے اندر اس دن نکل چکا ہے جس دن آپ نے دیش کے اندر شراب بیچنے کی اجازت دی ہے تو اب اگر کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کرتا ہے تو پہلے جا کر وہ نریندر موڈی صاحب سے پوچھے کہ آپ نے جب شراب بیچنے کی اجازت دیے تھے تب سوشل ڈسٹنسنگ کے جو دھدیاں اڑائی جا رہی ہے پورے دیش پر میں اس کا جواب دیجئے یہ لوگ جتنے بھی ہے یہ غریب ہے مجبور ہے اور انہیں کوئی سہارے کی ضرورت تھی ہم ان کے لیے صرف ایک مدد کرنے کا کام کر رہے ہیں تو یقیناً جو بچوں کی اتنے ساری بھیڑ ہے دس بجے آفس کھلتا ہے چھے چھے گھنٹے پہلے یہاں پر لوگ آتے ہیں اتر پردیش بیہار کی یہ حالت ہے کہ لوگ مجبوراً پیدل نکلنے کے لیے تیار ہیں تو کیا یہ یوگی عدیتینات کو شرم نہیں آتی ہے اپنے راجے کے ہی لوگوں کو وہ پیدل اور سائیکل کے اوپر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہمارا صرف یہی ہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام میرا نہیں ہے یہ سرکار کے کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کسی نے نہیں کیا اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ ہم کریں گے میرے حساب سے کئی آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ آج کا تیسرا یا چوتھا دن ہے ہزاروں کے اندر سے فارمز آئے ہیں ہزاروں میں اور یہ فارم ایسا ہے جو فیزیکلی یہاں تک آ سکتے ہیں وہ آئے ہیں باقی کو ہم نے یہ کہا تھا کہ آن لائن اس کے اوپر آپ اپلائے کریے گا تو کئی لوگوں نے آن لائن اپلائے کیے ہیں ہم نے چھے نمبرز دیئے تھے ہمارے موبائل لمبرز جو ہمارے والنٹیرز ہیں وہ ان کے نمبر کے اوپر ایک ایک کے پاس کم سے کم تین تین سو چار چار سو اس طرح کے فارمز آئے ہوئے ہیں تو ابھی آکڑا ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن اتنی گیارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں سے لوگ ہے تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بائی جی پورا علاقے کے غریب اور ضرورتمند افراد میں آج بھی ہیتوے ایم سی این کی جانب سے فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ور نتات کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا ناظرین لاکڈاؤن کے سبب کئی خاندانوں پر فاقہ کشکی نوبت آ چکی ہے ان افراد کو سہارے دنہ انسانی فریضہ ہے لہٰذا ہیتوے ایم سی این نے روزانہ ایک ہزار ضرورتمند افراد میں کھانا تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا جس پر کامیابی کے ساتھ عمل جاری ہے آج بائجیپورہ علاقے میں ضرورتمند اور غریب افراد میں فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے اس موقع پر کیبل آپریٹر سلیم بھائی عبدالسامد عرف شفی بھائی ایم سی این نیمز کے دیو شیجور دتا جادہو گنیج گھٹے سنجے بھار ساکرے عبیدی جوشی کیشو بھومبے اور سچین چوہان بھی موجود تھے آج بائجیپورہ میں ہیٹوے ایم سین کی طرف سے جو چڑی ڈسٹیپیشن ہوئی ہے اس کے ہم آباری ہے بہار ساپا ایم سین کے اور یہ آنڈولہ لیلہ ہی نہیں سنجے نگر میں بھی ہونے والا ہے ہمیں سنجے نگر میں سنجے نگر میں بھی جائیں گے وہاں پہ بھی ہو ہم اس کے بہت بہت شکری بزار گٹ نمبر شہدہ ساترہ علاقے میں موجود اسٹیٹ ریزر پولیس بٹالین کے رہائشی علاقوں اور اطراف کی بستیوں میں آج جراسیم کش طباؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا ناظرین اس آرپی کے چھنو جوان مالے گاؤں ناسک میں ڈیوٹی انجام دے کر لوٹ آئے ہیں زلہ ناسک اور مالے گاؤں دونوں بھی کوویڈ نائنٹین کے لیے ریڈ زون میں شامل کیے گئے ہیں اور ان علاقوں میں کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے لہٰذا یہاں ڈیوٹی انجام دے کر لوٹ آئے پولیس جوانوں کے سبب اس آرپی بٹالین کے دیگر جوان اور ان کے افراد خاندان اس مرض میں مبتلا ہونے نہ پائیں اس غرصے احتیاط کے طور پر گٹ نمبر چودہ ساتارہ تانڈہ کے علاوہ دیولائی گاؤں شریس کالیج اینڈ ہاسٹل جھیرہ کالونی ون سوسائٹی اور دیگر علاقوں میں جراسیم کچھ دواوں کا چھڑکاو کیا گیا یہ خصوصی مہم گھن کچھا پروڈیکٹ چیف نند کیشور بھومبے اور منسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر نیچہ پاڑھل کر وہ ملیریا آفیسر ڈاکٹر رچنا رانے اور وارڈ آفیسر اسیل دانڈ وہ ڈاکٹر بابا صاحب انہوں نے کی رہنمائی میں کے بی مورے ملیریا سپروائزر شیخ انور اور ان کے عملے نے انجام دی اس موقع پر ساتارہ پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر سریندر ملالے پی ایس نرولے پولیس بٹالین کے شری راوت اور دیگر بھی موجود تھے رورل کرائم برانچ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گلے بورگاؤں علاقے میں جاری شراب کا غیر خانونی کارخانہ تحس نحس کر ڈالا اور تلسٹھ لاکھ روپیے مالیت کی شراب ضبط کرتے ہوئے تین افراد کے خلاف کیس طرح کیا ناظرین پولیس محکمہ کو اطلاع ملی تھی کہ موزے گلے بورگاؤں میں غیر خانونی ترخیز شراب بنائی جا رہی ہے اور یہ کاروبار پوشید ازور پر چلایا جاتا ہے لہٰذا رورل کرائم برانچ نے اس معاملے کی تصدیق کیلئے گلے بورگاؤں کا رخ کیا اور اس غیر خانونی شراب کے اڈے کو ڈھونڈ نکالا جو اس گاؤں کے نائب سرپنچ اور تنٹا مکتی سمیتی کے صدر سنجے کچھو بھگوان کے کھیت میں چلایا جا رہا تھا پولیس نے یہاں چھاپا مار کر 63,83,813 روپیے مالیت کی شراب ضبط کر لی اور تین افراد کے خلاف کیس درش کر لیا چکل تھانا علاقے میں خائم کیے گئے کچرہ پروسیسنگ سنٹر میں آج اچانک آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی فائر عملہ وہاں پہنچا اور سخت جد و جہد کے بعد آگ پر خابو پایا گیا ناظرین لاغ ڈاؤن سے خبل پڑھگاؤں علاقے میں خائم کردہ گاربیج پروسیسنگ سنٹر میں بھی آگ لگ گئی تھی اور آج چکل تھانا میں خائم کیے گئے گاربیج پروسیسنگ سنٹر میں اچانک آگ لگ گئی واضح رہے کہ لاغ ڈاؤن سے پہلے ریڈی کمپنی کی گاڑیوں میں وزن بڑھانے کے لیے مٹی پتھر مرم اور میڈیکل بائیویسٹ کے شامل کرنے کا معاملہ منظر عام پر آیا تھا اس معاملے کی شکایت مطالقہ پولیس ٹیشن میں کی گئی تھی اور اس کیس کی تحقیقات کے لیے منصفل انتظامیہ نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی جبکہ عوامی نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہر معاملہ صاف ہو گیا ہے ثبوت مل چکے ہیں تو مطالقہ کمپنی کو ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے اس کے ساتھ کیا گیا معاہدہ رد کر دیا جائے اور اس کے خلاف دھوکہ دہی کا معاملہ درچ کروایا جائے مگر مصفل کمیشنر اور گھنگٹا پروجیکچیف کے علاوہ میر نے یہ کہہ کر عوامی نمائندوں کے مطالبے کو رد کر دیا تھا کہ ایسا کرنے سے اچانک شہر میں کچھرا نکاسی کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد اس معاملے کی جانچ کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی مگر مطالقہ جانچ کمیٹی کی ریپورٹ پر کاروائی کیے جانے سے پہلے ہی کورونا وائرس نے شہر میں دھوم مچائی اور کورونا وائرس کی دھوم میں یہ معاملہ دب کر رہ گیا آج چکل تھانا گارویس سنٹر میں لگی آگ کو رڈی کمپنی کی اس دھوکہ دھڑی سے جوڑا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ انکوائری کمیٹی کی جانچ شروع ہوتے ہی پڑے گاؤں میں واقع پروسیسنگ سنٹر میں بھی نامعلوم افراد نے آگ لگا دی تھی تاکہ رڈی کمپنی کی دھاندلیوں پر پردہ ڈالا جا سکے اور آج چکل تھانا میں واقع گارویس پروسیسنگ سنٹر میں بھی آگ لگ گئی جس پر خوابو پانے کے لیے فائر عملے کو سخت جدوجہت کرنا پڑی شہر میں یہ چرچے جاری ہیں کہ اس آگ لگنے کی وجہ کہیں متعلقہ کمپنی کے کالے دھندوں پر پردہ پوشی تو نہیں ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر ازر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر شہر میں کوویڈ نائنٹین کا قہر جاری آج پھر پائے گئے باویس نئے مریض متاثرین کی تعداد بھی تین سوٹھ ایتر کورونا سے ہوئی شہر میں آج بار ہوئی موت شہریان کو مہتاد ہو جانے کی ضرورت ممبئی کی طرف پر شہر میں بھی بنایا جا گیا ایک ہزار پلنگوالا کوویڈ کیئر ہوسٹیٹر کہا ایڈمیسٹریٹر آسکی کمار پانڈے نے اور رورل کرائم برانچ پولیس کی بڑی کاروائی گلے بورگاؤں میں ایک سفید پوشت کے کھیت میں جاری خیر خانومی شراب پھر کارخانے پر چھاپا اس کے ساتھ ام سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ